بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نصفا اما بعد عزیز طلبہ فقی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور آج اس سلسلے کی نشست نمبر پچپن ہے آج کی اس نشست کے اندر ہم قائدہ نمبر چھالیس فورٹی سکس پڑھیں گے انشاءاللہ قائدہ نمبر چھالیس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں الفاظ ہیں کہ اتابعو تابعن کہ تابع تابع ہوتا ہے یعنی جو چیز اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی تابع ہو وہ حکم میں بھی تابع رہتی ہے اتابعو فی الوجود تابعن فی الحکم پورا قائدہ اس طرح ہے کہ جو چیز اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کی تابع ہو وہ حکم میں بھی اس دوسری چیز کی تابع ہوتی ہے اس قائدے کی کچھ تفصیلات ہم مختلف عنوانات کے تحت دیکھتے ہیں پہلا عنوان ہے دیگر تابعات یہ قائدہ ان الفاظ کے ساتھ بھی آپ کو ملے گا کہ اتابعو جد صحیون صحب علیہی حکم المدبو کے تابع کے اوپر وہی حکم لگتا ہے جو مدبو کا حکم ہے یا اتابعو یخبت رہو حکم وصلحی کے تابع کے لیے وہی حکم ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے جو اس کے اصل اور مدبو کے لیے ہوتا ہے بارال الفاظ کی وضاحت میں قائدے میں ایک لفظ مکرر استعمال ہوا ہے تابع اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے تابع کا تعلق وجود کے ساتھ ہے اور دوسرے تابع کا تعلق حکم کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس لفظ کی وضاحت ضروری ہے کہ تابع کس کو پیتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ تبعہ ان سے ہیں اور اس کے معنی آتا ہے کسی کے پیچھے چلنا اتباع کرنا فرمان برداری کرنا کسی چیز کے ماتحت آنا اور فقہ کے اندر اگر اس لفظ کو میں غور کیا جائے تو یہ مختلف معنی کے لئے استعمال ہوا ہے کبھی تو ایک وہ چیز جو دوسری چیز کے ساتھ حقیقی دوگوی ہر اتباع سے متصل ہو یعنی ایسا جز ہو اس کا جس کو جز علای انفق کہتے ہیں اور اس سے جدا نہ ہو سکے ان کو بھی توابع کہتے ہیں جیسے حیوان کے اجزاء ہو گئے درخت کے پتے ہو گئے اسی طرح جو چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ متصل ہو لیکن کبھی کے بھی جدا بھی ہو سکے لیکن اسی سے اس کی خلقت ہوئی ہو دوسری چیز سے اس کو بھی تابع کہتے ہیں جیسے جنین جو ہوتا ہے اس کو ماں کے تابع قرار دیا جاتا ہے اور بھی مختلف معنی کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی چیز کی ضروریات کو بھی تابع کہا جاتا ہے بارہا یہاں جو اس کا مفہوم ہے اس کی تابع کا یہاں مفہوم اور مراد دیتے ہیں کہ ما لا يوجدو مستقلم بنفسی تابع اس کو کہتے ہیں ما لا يوجدو مستقلم بنفسی کہ جو مستقل طور پر جسی چیز کا وجود نہ ہو بلکہ اس کا وجود جو ہے کسی دوسری چیز کے تابع ہو تو اس کو کہتے ہیں یہاں تابع سے مراد یہ ہے اس قائدے کا مفہوم تقریباً واضح ہے نفاظ کی وضاحت کے اندر میں نے بتا دیا تھا شروع میں ہی کہ پہلے تابع کا تعلق وجود کے ساتھ ہے اور دوسرے تابع کا تعلق جو ہے وہ حکم کے ساتھ ہے تو اس سے اس قائدے کا مفہوم بھی تقریباً واضح ہو گیا دو جگہ کیونکہ تابع کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ جو چیز اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کا تابع ہو یعنی خواہ اس کا جز ہو ضروریات ہو جو بھی ہو لیکن اپنے وجود میں وہ مستقل نہ ہو دوسری چیز کا محتاج ہو تو وہ حکم میں بھی دوسری چیز کی تابع شمار ہوگی اور محتاج ہوگی لہٰذا جروریات کے لیے الگ مستقل حکم نہیں لگے گا یا کسی چیز کے توابع پر الگ اور مستقل حکم نہیں لگتا اس پر وہی حکم لاغو ہوتا ہے جو مطبوع پر جاری ہوتا ہے جو دوسری چیز پر جاری ہوتا ہے بہرحال یہ تو اس قائدے کا مختصر سا مفہوم تھا تابع بننے کے اسباب یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے تابع کیوں بنتی ہے اس کے مختلف اسباب انہیں علماء نے ذکر کیا ہیں ایک ہے نص یعنی باقاعدہ کسی شریح نص میں آیت میں حدیث میں یا اس طرح باقاعدہ وضاحت آ جائے کہ یہ چیز جو ہے وہ فران چیز کے تابع ہے لہٰذا اس پر الگ حکم نہ لگائے جائے جیسے بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے پھل اگر ظاہر نہ ہوئے ہو تو وہ درخت کے تابع ہوں گے اگر پھل ابھی تک ظاہر نہ وہ آپ درخت بیچ رہے ہیں اور اس پر ابھی تک پھل نکلے وہ نہیں ہیں مطلب باقاعدہ پکے ہوئے تیار نہیں ہیں یا بالکل ظاہر نہیں ہوئے صحیح طور پر صرف ابھی پھول وغیر کے شکل میں ہیں تو وہ بھی درخت کے تابع ہیں لیکن اگر مستقل طور پر وہ بند پک کر تیار ہو جائے تو پھر وہ اس کے تابع نہیں ہیں تو بارہا یہ باقاعدہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے دوسری چیز جو ہے دوسرا سبب ہے تابع بننے کا وہ ہے لغت کہ لغت کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے تابع شمال کیا جائے جیسے زمین ہے اس کے اندر درختوں اور پھتروں کو عرف کے اندر زمین کے اندر ہی شمال کیا جاتا ہے عرف میں نہیں لغت میں تیسری چیز عرف ہے کہ عرف کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کا تابع سمجھے جائے جیسے جانور جو ہے لگام جانور کی تابع سمجھی جاتی ہے جانور لگام کی لیلگ حکم مرتب نہیں ہوتا اگر وہ جانور کے ساتھ ہو بلکہ جانور فروخت کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لگام ہے وہ بھی آ جاتی ہے شرط ہے کہ فریقین یا آقت کرنے والے باقاعدہ یہ شرط لگا دے کہ یہ چیز بھی اس میں شامل ہوگی مثلا میں زمین خریدتا ہوں لیکن اس میں یہ شرط یہ ہے کہ کھیتی بھی اس میں شامل ہوگی تو وہ بھی تابع ہو جاتی ہے تو یہ چار ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیسی چیز کی تابع سمجھی جاتی ہے قائدے کی دلیل کیا ہے یعنی کہ اس قائدے کے لیے ایسی شریع بنیادی دلیل کیا ہے ہمارے پاس جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کی اگر تابع ہو وجود میں تو وہ حکم میں بھی اس کے تابع ہوگی تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر ازاں سے ایک حدیث مروی ہے اس میں آتا ہے کہ سربع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یعنی اگر کوئی شخص ایک جور کے ایسے درخت بیچتا ہے جن کو پیوند کیا جا چکا ہو یعنی جن کو پیوند لگائے جا چکا ہو تو اس باغ کا پھل یا اس درختوں کا پھل بیچنے والی ایک ہی رہتا ہے البتہ اگر خریدنے والے نے شرط لگا لی ہو تو پھر الگ پاہ یعنی منبع نخلن اسر کے الفاظ فقد عبرت تو یہاں عبرت کا معنی علماء نے کیا ہے ظاہر ہونا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے درخت بیچتا ہے اور اس میں ابھی تک پھل ظاہر نہ ہوئے ہیں ابھی تک نہیں آئے ہیں تو پھر خریدنے کے بعد اس میں جو پھل آئیں گے اگر پھول پیرے سے بنے ہوئے ہو وہ خریدار کے ہوں گے لیکن اگر اس میں درخت باقاعدہ ظاہر ہو چکے ہیں اور اس درخت پر پھل جو ہے وہ ظاہر ہو چکے ہیں پھر ایک آدمی بیچتا ہے ان درختوں کو تو ایسی صورت میں وہ پھل جو ہے وہ درختوں کے تابع نہیں ہوں گے بلکہ وہ بیچنے والے کی ملکیت ہوں گے ہاں اگر خریدار شرط لگا دے کہ میں یہ درخت خریدتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے یہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو پھر الگ بات ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ درخت پھل بھی شامل ہو جائیں گے تو اس حدیث سے بنیادی طور پر یہی نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی تابع ہو تو اس پر الگ سے حکم نہیں لگتا اس پر وہی حکم لگتا ہے جو متبوع کا ہے اب تفریہات ہم دیکھتے ہیں تو ویسے تو اس کی کئی تفریہات ہیں بیو سے مطالق بھی ہے اقرار سے مطالق بھی ہے دیت سے مطالق بھی ہے مختلف مثالیں ہیں اس کی بیو سے مطالق اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بکری بیچتا ہے اور اس بکری کے پیٹ میں بچہ بھی ہے یا اس بکری پر اون لگا ہوا ہے یا اس بکری کے تھنوں میں دودھ ہے تو یہ ساری چیزیں بکری کے توابع ہیں اس کے پیٹ میں بچہ اس پر لگا ہوا اون اس کے تھنوں میں دودھ ہے یہ ساری چیزیں بکری کے تابع ہیں لہذا ان کو الگ نہیں کیا جائے اگر ایک آدمی بکری بیچتا ہے تو اس کے اندر بکری کا بچہ بھی شامل ہوگا اون بھی شامل ہوگا دودھ بھی شامل ہوگا بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کمی بکری بیچتا ہوں لیکن اس کے پیٹے میں جو بچہ ہے وہ نہیں بیچتا یا اس کے تھنوں میں جو دودھیں وہ نہیں بیچتا اشارانکرس نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس پر الگ سے آپ حکم نہیں لگا سکتے اس پر تو وہی حکم لگے گا جو اصل اور متبو کا ہے تو متبو یہاں بکری ہے تو جب بکری کو آپ نے بیچ دیا تو وہ چیزیں بھی اس میں خود بخود شامل ہوگی اسی طرح انگوٹے کے اندر نگینہ ہو گیا زمین فروخت کریں گے تو زمین کے اندر جو درخت لگے ہوں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ بیو سے متعلق اس کی کئی مثالیں ہیں اہل علم حضرات جو ہے وہ فقل بیو حضرت شیخ تقریص مانی صاحب کی فقل بیو جو ہے اس کے آخر آخر میں حضرت نے اس پر کافی تفصیلی بیس کی ہے کہ اسی کونسی چیز ہے جو جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس کے اندر خود بخود کون کونسی دیگر چیزیں شامل ہو جائیں گی درخت آپ ایک مکان آپ بیچتے ہیں تو اس مکان میں کون کونسی چیزیں خود شامل ہو جائیں گی اس میں جو ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں اس میں جو پنکے لگے ہوئے ہیں اس میں جو دیوارے لگے ہیں اس میں جو کرکیاں اور دروازے لگے ہیں کون کونسی چیزیں خود شامل ہوں گی اور کون کونسی چیزیں نہیں ہوں گی اس پر حضرت تفصیلی بیس کی ہے تو فقل بیو کہ آخر آخر میں اس کا متعلق کر لینا چاہیے دوسرے چیز ہے اقرار اقرار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے لئے کسی چیز کے اقرار کرتا ہے کہ اس آدمی کا میرے اوپر یہ چیز لازم ہے تو بسا اوقات ایک آدمی جب اقرار کرتا ہے تو اس کے اندر کوابی بھی خود بہت شامل ہو جائیں گے مثال کے طور پر یہ پیچھتی سوی مثال لے لیجیے کہ میں اگر کسی کے لئے اقرار کرتا ہوں کہ یہ بکری فلاں کی ہے تو اس بکری کے تھنوں میں دودھ اس پر جو لگا ہوا اون اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا وہ سارا کا سارا بھی اسی آدمی کا حکم میں کسی کے دیکھ رہا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہمگوٹی ہیں وہ خلاں کی ہیں تو اس ہمگوٹی کے اندر اس کا لگینا بھی شامل ہو جائیں گا تو توابے پر بھی وہی حکم لگے گا جو اصل کا حکم ہے دیت سے مطالب بھی مثالیں ہیں اس کی کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی حاملہ عورت کو زخمی کر دیا یا اس کے پیٹ پر لات مار دیا یا کوئی اور چیز مار دی جیسے عورت مر گئی اور مرنے کے بعد عورت کا مرہ ہوا بچہ پیدا ہو گیا تو اس آدمی پر صرف عورت کی دیت لازم ہوگی بچے کی دیت یا بچے کے جو نقصان وہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ بچہ تو ماں کا تابع ہے جب ماں مر گئی اور اس کے زمن میں بچہ بھی مر گیا تو الگ بچے کے لیے الگ سے مستقل اس خاص صورت کے اندر الگ سے یعنی دیت لازم نہیں ہوگی اس کے اور بھی صورتیں ہیں لیکن خاص اس صورت کے اندر بچہ جو ہے چونکہ ماں کا تابع ہے لہذا اس کی وجہ سے الگ سے دیت لازم نہیں ہوگی تو بہرحال یہ خلاصہ ہے قائدہ نمبر چھیالیس کا کہ جو چیز اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کے تابع ہو وہ حکم میں بھی دوسری چیز کے تابع ہوگی لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ تابع پر الگ حکم لگائے مدبو پر الگ حکم لگائے بلکہ جو مدبو کا حکم ہوتا ہے وہی تابع کا حکم ہوتا ہے عمومی طور پر تو یہ مختصر سا قائدہ تھا جس کی وضعات آپ کے سامنے آگئی اب اگلی نشست کے اندر ہم قائدہ نمبر سنتاریس دیکھیں